آج پردان منطری نریندر موڈی نے واننگ دی پورے دیش کو افواہوں سے بچنے کی چیتاونی دی دوزار بیش میں ایسی افواہوں نے دیش بھر کو خاصا پریشان کیا دوزار اکیس میں اب ایسی افواہوں کے جال میں نہیں پھسنا پردان منطری نے کس طرح سے چیتاونی دی اور کس انداز میں دی یہ آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے پورے دیش کو کس طرح کی افواہوں سے بچنا ہے اس کی ہم نے پوری تحقیقات کی ہے دوزار اکیس ایلاج کی آشہ لے کر کے آ رہا ہے ویکسین کو لے کر بھارت میں ہر جروری تیاریاں چل رہی ہے بھارت میں بنی ویکسین تیجی سے ہر جروری ورک تک پہنچے اس کے لیے کوششیں انتیم چرنوں میں ہیں دنیا کا سب سے بڑا ٹیکہ کرنہ بھیان چلانے کے لیے بھارت کی تیاریاں جوروں پر ہے مجھے بھی سواس ہے کہ جس طرح بیتے سال سنکرمن سے روکنے کے لیے ہم نے ایک جھٹ ہو کر پریاس کیے اسی طرح ٹیکہ کرن کو سفل بنانے کے لیے بھی پورا بھارت ایک جڑتہ سے آگے بڑھے گا دوسری ایک بات ہمارے دیش میں افعاؤں کا باجار جڑا تیج رہتا ہے بھانتی بھانتی کے لوگ اپنے نیجی سوات کے لیے کبھی گھر جمعہ را بیفار کے لیے بھانتی بھانتی افعائیں فیلاتے ہیں ہو سکتا ہے جب ویکشن کا کام پارمب ہو تو بھی افعاؤں کا باجار بھی اتنا ہی تیج چلے گا کسی کو برا دکھانے کے لیے سامان نیمانیوی کا کتنا نقشان ہو رہا ہے اس کی پرواہ کیے بینا نہ جانے انگنت کالپنک جوٹ فیلائے جائیں گے کچھ ماترہ میں تو سروع بھی ہو چکے ہیں اور بھولے بھالے گریب لوگ یا کچھ بدیرادے سے کام کرنے والے لوگ بڑے کنوکشن کے ساتھ اس کو فیلاتے ہیں میرا دیش واسیوں سے آگرہ ہوگا کہ کورونا کے خلاب ایک انجان دشمن کے خلاب لڑائی ہے اپھاؤں کے باجار گرم نہ ہونے دیں ہم بھی سوشیل میڈیا میں کچھ بھی دیکھا بھی نہ فورورڈ نہ کریں ہم بھی ایک جمعبار ناغری کے روپ میں آنے والے دنوں میں دیش کے اندر سواست کا جو ابھیان چلے گا ہم سب اپنی طرف سے یوگدان دیں ہم سب اپنی طرف سے جمعباری اٹھائیں ٹردھان منطری کورونا ویکسین پر جس افوال سے ساودھان رہنے کی بات کر رہے ہیں اس کی آندھی پاکستان سے آنی شروع ہو گئی پاکستان میں جتنا خوف کورونا سے بھی نہیں ہوگا اس سے زیادہ ڈر کورونا ویکسین کو لے کر پبلک کے دلوں میں بیٹھ گیا ہے آپ کے ٹیلی فون میں ہے نا تھری جی فور جی اس کے بعد ہے فائف جی آپ کہیں بھی ہوں گے نا آپ کی ایک ایک حرکت نوٹ بھی کی جا سکے گی آپ کی باتیں بھی وہ رکے ہوئے ہیں تھوڑا سا موڈی کو کہ یار پوری پاکستانی قوم کو ایک دفعہ ویکسین ایٹ کر دیں یہ کورونا کی انٹیسٹڈ ویکسین لگا کے ان کی جنریشنل ڈی ایم اے تبدیل کر دیں ان کی نسلیں خراب کر دیں کسی کو نہیں معلوم دنیا کے ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ یہ عورتوں کا نہ لگا ہے کیونکہ بچے نہیں پیدا کریں گے اس کے بعد اور پاپولیشن کنٹرول کیسے اچھا اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے جھوٹ افواہ پروپیگنڈا کس قدر کسی ملک کو کھوکلا کر سکتے ہیں اس کا سب سے سٹیک اداہرن پاکستان ہے جہاں پر پہلے کورونا کی استطرکو ہی نکارا گیا اب کورونا ویکسین کو وارث سے زیادہ خطرناک اعلان کر دیا گیا ہے پاکستان میں وزیر آزم منالسٹ مولانا سے لے کر عام آدمی تک دیکھیں گے تو چہرے الگ الگ نظر آئیں گے مگر سوچ بلکل ایک جیسی ہے یہ ہیں جید حامد پاکستان کی مشہور شخصیت جو ڈیفنس سے لے کر پولیٹیکل ہر ایک ٹوپک کے گیاتا بنتے ہیں ہندوستان میں ویسے یہ لال ٹوپی کے نام سے زیادہ مشہور ہیں آج کل ٹوپی کا رنگ کالا کر لیا ہے لیکن فیک نیوز کا سلسلہ آج پھر نیرنتر جا رہی ہے وہ رکے ہوئے ہیں تھوڑا سا موڈی کو کہ پوری پاکستانی قوم کو ایک دفعہ ویکسین ایٹ کر دیں یہ کرونا کی انٹیسٹڈ ویکسین لگا کے ان کی جنریشنل ڈی اے میں تبدیل کر دیں ان کی نسلیں خراب کر دیں کسی کو نہیں معلوم کہ اس ویکسین کو لگانے کے بعد انسانیت کے ساتھ ہوگا کیا یہ انچارٹڈ ٹیرٹری ہے میڈیکلی انپروون سائنس ہے یہ نیو سائنس یہ آر این اے ویکسین اس سے پہلے انسانیت نے کبھی بنائی ہی نہیں سو ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کے چھوہ مہینے بعد ایک سال بعد دو سال بعد اثرات کیا ہوگی یہ کنفرم ہے کہ جس عورت کو لگی وہ بچہ نہیں پیدا کرے گی یہ ڈاکومنٹڈ بات ہے بڑی ایک یہ سنگیل بات ہے جو آپ کر رہے ہیں ڈاکومنٹڈ بات ہے یہ اور دنیا کے ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ یہ عورتوں کا نہ لگا ہے کیونکہ بچے نہیں پیدا کریں گے اس کے بعد اور پاپولیشن کنٹرول کا ایسا اچھا اور کیا طریقہ ہو سکتا پاکستان میں بلکل اسی طرح کی افواہ پولیو ویکسین کو لے کر اڑائی گئی ہے جس کا نتیجہ افغانستان کے بعد پاکستان ہی ایسا ملک ہے جہاں پر آج بھی پولیو وائرس موجود ہے حالت ایسی ہے جو بچوں کو پولیو ڈراب پلانے کی کوشش کرتا ہے اسی کو مار دیا جاتا ہے اب پاکستان میں کورونا ویکسین کے نام سے موت کا ڈھر دکھایا جانے لگا ہے زہد حمصہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آرنے ویکسین ہے یہ آج تک پہلے کبھی نہیں بنائی گئی میڈیکل اس سے واقف نہیں ہے کہ اس کے ایمپیکٹ کیا ہوگا اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہو سکتا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروون ریسرچ ہے کہ خواتین کو اس سے ان کی جو فرٹیلٹی ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے دیکھیں یہ اتنے اننونز تھے اس ویکسین کے ساتھ انگلینڈ میں ابھی انہوں نے ٹرائل شروع کی ہے ابھی پشلے ہفتے کی بات ہے اور یہ کہہ کر کہ بلکل سیف ہیں اور ہم فرسٹ لیول آف ٹرائل اور سیکنڈ ٹرائل اور تھرڈ فیز آف ٹرائل ہم مکمل کر چکے ہیں اور ہم لوگوں کو دینے جا رہے ہیں پہلے ہی ہفتے میں چھے ہم بات ہو گئے اور اب بریٹش ہیلت آف ٹرائلٹیز نے کہا ہے کہ جن لوگوں کو الرجک ریاکشنز ہیں الرجیز ہیں یا اننونز ہیں تو پلیز وہ بھی ایکسین نہ لگوائیں یہ جا کے ماسک لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن صرف ایک سیمبولک ہے کہ ہم لوگوں کو کنٹرول کتنا کرتے ہیں یہ دکھانے کے لیے ہے یہ ایک فیلر ہے ایک ٹیسٹر ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ لوگ کتنا اوبیڈینٹ ہیں ٹی وی پر بیٹھ کر اگر کوئی پینلسٹ کہے کورونا کی ویکسین سے بچے پیدا نہیں ہوں گے اور اینکر اس کی بات نہیں کٹے تو سوچے اس بلک کی عوام پر ویکسین کو لے کر کس قدر ڈرم ہوگا اس ڈرم کو خوف بنانے کا کام پاکستانی مولانا پورا کر دیتے ہیں یہ ان کی پلاننگ اور وہ اس کے تحت ایک دو جگہ تجربہ کیا گیا تو اس علاقے کے لوگوں کی صحت برباد ہو گئی بہت مختصر وقت میں اب وہ چیز جس کو فائف جی کہتے ہیں آپ کے ٹیلی فون میں ہے نا تھری جی فور جی اس کے بعد ہے فائف جی آپ کہیں بھی ہوں گے نا آپ کی ایک ایک حرکت نوٹ بھی کی جا سکے گی آپ کی باتیں بھی اور ساتھ میں آپ کے جسم کے نظام پر اس کا اثر ہوگا دماغ تک پر اثر ہوگا یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کو تفریح نا سمجھئے یہ آپ کے جس کو کہتے ہیں برین واشنگ کہلیں یا ذہن سازی کہلیں کہ آپ کے مائنڈ کو سیٹ کرنا اس کے ٹرینڈ کو بدلنا یہ پوری پلاننگ یہ پاکستانی مولانا اللامہ کوکم نورانی ہے جو ویسے تو مجھبی باتیں کرتے تھے لیکن جب سے کورونایا ہے تب سے ان کے رنگ کچھ زیادہ ہی بدل گئے جتنی بار ٹی وی پر آتے ہیں ویکسین میں چپ کی بات دہراتے ہیں مولانا کے مطابق ویکسین کے پیچھے اسرائیل کی بہت بڑی سازش ہے یہ جو ویکسین بنانی ہے نا اس کی دوا انجیکشن بنانا ہے اس میں وہ ایسی چیز ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا مزاج قابو کر لیں گے وہ آپ کے مزاج پر قابو پا لیں گے وہ جو چاہیں گے وہی آپ سوچیں گے جو آپ چاہیں گے وہ آپ نہیں سوچ سکیں گے جو وہ چاہیں گے اس میں وہ ایک چپ ڈالنا چاہ رہے ہیں بہت چھوٹی زی وہ لگانا لازمی کر دیں گے اس کے بعد ان کا دوسرا پروگرام ہے کرنسی دنیا میں ایک کرنسی کر دو نوٹ ختم کر دو بٹکوائن کی طرح ایک کرنسی لیاؤ تاکہ کرنسی بھی ایک ہاتھ میں ہو ان کے ایک مرکز یعنی یہودیوں کے کنٹرول میں ہو پاکستان میں ویکسین میں فائب جی چپ ہونے کی افواہ زبردست فیلی ہوئی ہے کئی لوگ اس پر آنکھ پند کر کے یقین کرتے ہیں ایسے میں یہ جاننا بہت ضروری ہے ویکسین میں چپ کا سچ کیا ہے تاکہ بھارت میں کوئی ایسی فیک نیوز نہ اڑا سکے اس لئے آپ خود دیکھئے سمجھئے اور جس کے ذہن میں ایسے سوال اٹھے ان کا بھرم بھی دور کرئے ایسے کام کرتی ہے ان سب انجیکشن میں ایک چپ ہوتی ہے ہر ایک ڈوز کے لیے اس چپ میں ایک سیریل نمبر ہوتا ہے یہ اس لئے ہوتا ہے تاکہ معلوم پڑ سکے کہ یہ دوز کپ کی ہے خراب تو نہیں ہوئی ہے اس چپ میں صرف دوز کی جانکاری ہوتی ہے کسی کی نیجی جانکاری نہیں ہوتی نہ ہی کسی مریض کی جانکاری ہوتی ہے یہ ایک بار کوٹ کی طرح کام کرتا ہے تاکہ ہم جان سکیں دوز کپ کی ہے اور کیسے استعمال کرنا ہے پاکستان اے دن اندوستان کے خلاف فیک نیوز ایجنڈا چلاتا رہتا ہے اس پار فیک نیوز کا بم اس کے ملک میں ہی فٹ گیا پاکستان میں کورونا کو لے کر افواہوں کا بازار اتنا گرم ہے کہ آپ بھی سوچیں گے پاکستان کا کیا ہوگا جیسا کہ ایک امت نے لان کیا ہے کہ کورونا کی ویکسین آگی ہے مارچ میں تقریباً موجود ہوگی پاکستان میں تو ہر فرد کو لگائی جائے گی چاہے اس کو کورونا ہو یا نہ ہو کیا آپ چیز پر رضا مند ہے کہ ہر فرد کو ویکسینیشن کروانی چاہیے نہیں بلکل نہیں رضا مند ہے کہ انسان کا وہ چیز کی ضرورت نہیں ہے نہیں ڈوکٹرز کا کہنا ہے کہ اگر کسی کو کورونا نہیں بھی ہے تو اس کو ویکسینیشن کروانی چاہیے تاکہ یہ جو ماسک ہے جو ماسک پہنتے ہیں سے چھٹکارہ پائے جا سکے میری بات سنے کہ جس کو تاندرسی اللہ کی طرح سے ملی ہوئی ہے آپ کو سار دردی نہیں ہے آپ سار درد کی میڈسن کیوں لیں گے تھوڑی سو بریک کے لیے میں یہاں پر رکھنا ہے جلد لوٹنگیں نظر ڈالیں گے اس وقت کی ہیڈلائنز پر